اسلام علیکم ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے کائنات اور انسان اور نئی دنیا کے مطابق اور نئے دور کے مطابق انسان کے نظریات زمین کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں قرآن عرض کے وجود کے بعد جب انسان زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا کہ میں نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی الارض جسے قرآن پاک میں کہا گیا اس طرح کی اور قرآن عرض بھی موجود ہیں تو اسی کی بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کائنلی پوری دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ زمین کے علاوہ کون سے ایسے پلینٹ ہیں جن پہ انسان نے جانے کا سوچا اور کائنات میں نظر دڑائی تو احساس ہوا کہ زمین کے جیسے بھی اور پلینٹس موجود ہیں سب سے پہلے انسان نے کائنات پر جب نظر دڑائی تو انسان نے اپنا حدف جو ہے وہ مقرر کیا چاند کو تو چاند کے بارے میں انسان نے خیال کیا کہ کیا چاند پہ بھی رہا جا سکتا ہے کیا چاند بھی زمین کی طرح کا ایک سیارہ ہے کیا چاند کی اپنی روشنی ہے تو جب معلوم پڑا کہ چاند سیارہ تو ہے لیکن اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں جیسا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جیسے سورج چمکتا ہے اور ہمیں دن کو روشنی فراہم کرتا ہے تو رات کو چاند چمکتا ہے اور روشنی فراہم کرتا ہے اور چاند کی زمین سے دوری کے متعلق سوال پیدا ہوا اور اب پہلے سورج کا ہی کلیر نہیں تھا کہ سورج ستارہ ہے یا سیارہ اب چاند کا زمین سے فاصلہ اور چاند کا یہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین چاند کے گرد تو پہلے اسی بحث میرا انسان اور پھر زمین سے چاند تک کا سفر یہ سفر کیا جائے تو کیسے کیا جائے تو اب چاند کے بارے میں چاند زمین سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر دور ہے چاند پہ جانے کے لیے جب انسان نے نظر دڑائی تو دیکھا کہ پرندے اس فضاء میں کیسے جو ہے وہ اڑتے ہیں اور کیسے زمین اور ہوا کو دکیلتے ہوئے فضاء میں پرباز کرتے ہیں تو یہاں سے اسے گریویٹی کا اور باقی چیزوں کا پتہ چلا کہ رنگر کی قوت کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ اپنے پنک پلا کے اور ہوا کے دوش پہ ہوا کے ہی زور پہ زمین کو دکیلتے ہوئے فضاء میں بلند ہوتے ہیں اور گھنٹوں اور میلوں سفر تیہ کرتے ہیں اسی کی مثال لیں تو جب ہم جمپ کرتے ہیں تو زمین کو دکیلتے ہوئے فضاء میں اپنے جسم کو اچھالتے ہیں تو اسی تھیوری کے تحت انسان آہستہ آہستہ گریویٹی کے جب قانون اجاد ہو گیا تو اس کے بعد فضاء میں سفر کرنے کے قابل ہوا اور ایرو پلین اجاد ہوا اور انسان فضاء میں میلوں میل دور سفر کرنے لگا اس کی ارتقاء کے طور پہ راکٹ سائنس کا وجود آیا اور راکٹ کا پہلا کامیاب سفر چاند تک جو کمپلیٹ ہوا وہ نائنٹی سکسٹی نائن میں اپولو ٹو چار دن اور اشید ہوتے ہیں اس نے سفر کمپلیٹ کیا اپولو ٹو چاند کی تسخیر اور چاند کی تسخیر میں اپنا کردار ادا کیا اب موجودہ دنوں کے حضرات سے تین دن کے اندار تک سفیر کے لحاظ سے انسان چاند تک اپنے کرو کے ساتھ اور سازو سمان کے ساتھ پہنچ سکتا ہے تو جب انسان چاند تک پہنچ گیا تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ مارس اور مختلف سیارے کتنی کتنی دوری پر زمین سے موجود ہیں اب مارس کا اگر دیکھا جائے تو مارس فیفٹی فور پوائنٹ سکس ملین کلومیٹر جو ہے وہ زمین سے دور ہے اور اسی طرح سن ون فورٹی نائن ملین کلومیٹر زمین سے دور ہے اور لیرز کا پتا چلا ملکی بے کا پتا چلا انسان کا حیال یہاں تک پہنچ گیا کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کے علاوہ ہم کس سیارے میں زندگی گزارے ہیں انسان دہنے کے نقوار سے کس سیارے میں اپنا کردار اسے کلائٹ سسٹم نے اور مختلف سیاروں کی پتا کرنے میں ہماری بات اب موجودہ تھیوری کے مطابق کئی ایسے سیارے موجود ہیں جو زمین کی ہی شکل کے ہیں اور سورج سے ان کی اتنی ہی دوری ہے جتنی کی زمین سے وہ یہ والا سورج تو نہیں ہے ہر سیارے کا اپنا سورج جو قریبی ستارہ ہے روشن زندہ وہ کتنا دور ہے اب خلا بازوں کے لیے یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوئی کہ وہ افزرب کر سکیں مختلف سیاروں کو جا کے اور جو ہے ملکی وے کے بعد جو جتنے سیارے موجود ہیں ان کی زمین سے دوری اور زمین کی سطح کے مطابق اور اجزاء جو مٹی کے اجزاء ہیں اور باقی جن میں زندگی باقی ہو وہ پتہ کرنے کے لیے مختلف مراحل تیہ ہوئے ابھی مارس کے سفر کے بعد جو ہے کئی سیارے ایسے جن میں ایک سیارہ ہے کیپلر فور ففٹی ٹو بی کیپلر فور ففٹی ٹو بی کا مدار بھی ایسا ہی ہے جیسے زمین زمین تھری سکسٹی فائف ڈیز میں ایک چکر اپنا مکمل کرتی ہے وہ اپنے ستارے کے گرد تین سو باون دن میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ جسامت میں زمین سے تقریباً تین گناہ اور اس کا کتر جو ہے زمین سے ڈیڑھ گناہ کیپلر ٹو فور ففٹی ٹو بی کو جی ٹائپ سیارہ کہا جاتا ہے یہ زمین سے اٹھارہ سو لائٹ یئر جو ہے دوری رکھتا ہے اور اس کا اپنے ستارے سے جو روشن ستارہ ہے سورج کی طرح اس سے فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا زمین کا ہمارے سورج سے ہے تو اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ کیپلر فور ففٹی ٹو بھی پر زندگی ممکن ہے اب مختلف مشنز اس سلسلے میں بھیجے جائیں گے تاکہ پتا چل سکے کہ انسان اس کی سطح پر کیپلر پر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا کئی سیارے جو ہے وہ موجود سے مٹ گئے جب سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ دیکھا جائے کہ سیاروں کے مطلق سٹڈی کی جائے تو کئی سیارے ایسے ہیں جو اسی درجہ حرارت کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو گئے اور ان کا اگر نظر دڑائیں تو یہ کوئی ایک نظام شمسی نہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا تھا فرما رکھا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے سات زمینیں اور سات آسمان بنائے تو ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے زمین کا نظام شمسی ہے اسی طرح وہ نظام شمسی اور گلیکسیس موجود ہیں تو کیپلر فور ففٹی ٹو بھی ایسی ہی ایک گلیکسی میں اس کا وجود ہے ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے بتایا اٹھارہ سو لائٹ یہ اٹھارہ سو لائٹ یہ بہت ایک لمبا اور طویل رستہ ہے اور اس کے لئے جو سفر کناج وہ مارز یا چاند کے طرح نہیں ہوگا وہ ایک طویل سفر ہوگا اور اس کے لئے ایک طویل ہی جو ہے راکٹ میشن جو ہے وہ چلے گا کیونکہ ابھی رستے میں بلیک ہولز اور اور گلیکسیز اور اس طرح جو ہے اور چیزیں بھی وقوب وزیر ہو سکتی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس موجودہ سپیس سائنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے تا کہ جو مختلف سیارے تو انہیں نہیں کہہ سکتے لیکن سیاروں کے ٹکڑے تک جو ہماری گلیکسی میں موجود ہیں جو مہوے سفر ہیں اور ایک مدار میں حرکت میں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے اور جو مختلف سیاروں کے ٹکڑے تھے وہ بھی جمع ہو کے زمین تک ان کے سیمپلز پہنچ چکے اور تا کہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سا سیارہ کس وجہ سے تباہ ہوا یا اس پہ زندگی تھی یا نہیں تھی تو ناظرین اکرام امید کی جا سکتی ہے کہ ہم مستقبل میں یہ چیز دیکھیں کہ کیپلر فور ففٹی ٹو بھی کا سفر بھی ہو سکے لیکن اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بھی پانی کی موجودگی ہی زندگی اس پہ زمین کی طرح رہا جا سکے اور نارمل لائف زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکے کیونکہ آرٹی فیشل لائف بہت مشکل ہے اور اس کے لئے انسان ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچا کہ اسے افورڈ کر سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے چاند سے کیپلر فور ففٹی ٹو بھی کا سفر کے بارے میں جانا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زمین کے متعلق اور کائنات کے متعلق اور بہت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اس ویڈیو کی اب سوچیں گے کہ یہ ہم نے ٹاپک چینج کیا اور ہسٹری سے ایک متعلق فیزکس سپیس کوانٹم فیزکس اور مختلف سبجیکٹس کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں سب کے متعلق ویڈیو انشاءاللہ وقفے کے ساتھ اور مختلف طریقہ کار سے انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی آپ سے گزارش ہے دوستوں سے اپنا حیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا آپ کی جو ہے انایت کا بہت شکریہ اللہ حافظ خدا اپنے امان میں رکھے سب